موشٹ ویلکم ٹو آلافیو بھارتی سمیدھان پر ان سمیدھانوں کا پربھاؤ کیا پربھاؤ ہے ان سمیدھانوں کا بھارتی سمیدھان پر دیکھئے بیدیسی سمیدھان کا پربھاؤ اور دیس کے بیوین ادھنیموں کا پربھاؤ دو پربھاؤ ہیں کچھ بیدیسی سمیدھان سے چیزیں ہم نے لی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے دیس کے بیوین ادھنیمیوں سے لی ہیں تو دیس کے ادھنیموں سے اور ویدیسی سمیدھانوں سے چیزیں نہیں ان کی چرچہ ہم کرنا ہے سنیخت راج امریکہ کے سمیدھان سے ہم نے کیا کیا لیا ہے مول ادھکار لیا ہے نیائک پنر کو اب لوکن لیا ہے سمیدھان کی پرستاونا مہا ابھیوک کی پرکریا راشت پتکاپد جنہی تیاشکا اور نیائک سکریتا سات تتھے ہم نے سنیخت راج امریکہ سے لیا ہے سنیخت راج امریکہ کے سمیدھان سے لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آگے ہم دیکھتے ہیں بریٹن کے سمیدھان سے ہم نے کیا کیا لیا پہلے تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے والی کلاسوں میں کہ بریٹن کا سمیدھان بیسو کا ایک ماتر موکک سمیدھان ہے جو لکھت نہیں ہے بریٹن کا اور بھارت کا سمیدھان جو ہے وہ لکھت ہے اور بیسو کا سب سے لمبا سمیدھان سب سے کٹھو رہے ہم لچیلا سمیدھان ہے ٹھیک ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں بریٹن کے سمیدھان سے ہم نے لیا کیا کیا ہے پردھان منتری کا پد لیا ہے سنسدھی پرکریہ لی ہے ایکل ناغرکتہ لی ہے سنسدھی ساسن پڑھا لی لی ہے اور بیدی کا ساسن لیا ہے ٹھیک ہے اتنی چیزیں ہم نے جو ہے بریٹن کے سمیدھان سے لی ہے نیشٹ آئرلینڈ کے سمیدھان سے نیت نردے سکتت جو ہے وہ ہم نے آئرلینڈ کے سمیدھان سے لیے ہوئے ہیں اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں روس کے سمیدھان سے روس کے سمیدھان سے ہم نے تین چیزیں لی ہیں مول کرتب اور پنچ ورسی یوجنائیں نیائے کے سنکلپنا نیشٹ کناڑا کے سمیدھان سے ہم نے کیا کیا لیا ہے کناڑا کے سمیدھان سے ہم نے سنگھی ساسن ویبستہ لی ہے سنگھی ساسن ویبستہ جو کیندر میں ساسن ہوتا ہے سنگی ساسن بیوستہ ہے اور راج کا ساسن الگ ہوتا ہے راج پال کا پد کنڈا کے سمیدھان سے لیا ہے ابسشت سکتیاں کنڈا کے سمیدھان سے لی ہیں اور مجبوت سنگ کنڈا کے سمیدھان سے لیا ابسشت سکتیاں کیا ہوتی ہیں کچھ سکتیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا سنگ سوچی اور راج سوچی دونوں میں جو ہے ورن نہیں ہوتا ہے ابسشت سکتیاں بولی جاتی ہیں نیشت ہے آسٹیلیا کے سمیدھان سے آسٹیلیا کے سمیدھان سے بھارتی سمیدھان کی پرستابنہ کی بھاسا لی گئی ہے کہاں سے آسٹیلیا کے سمیدھان سے اور سمبرتی سوچی لی گئی ہے سمبرتی سوچی وہ ہوتی جن کا پرابدھان دونوں میں نہیں ہوتا ہے سنگھی اور کیندری سوچی میں اور سمبرتی سوچی وہ ہوتی ہے جن میں ایسے بھی سہ ہوتے ہیں جن پر کیندر و راج دونوں کا سمان ادکار ہوتا ہے وہ سمبرتی سوچی میں آتے ہیں اس کے بعد میں ہم نے دچھڑ افریقہ کے سمبیدھان سے لیا ہے سمبیدھان سنسوڈن جو ہم سمبیدھان سنسوڈن کرتے ہیں وہ دچھڑ افریقہ کے سمبیدھان سے لیا گیا بھارت کا اب تک سب سے بڑا سمبیدھان سنسوڈن انیس سو چھیتر میں ہوا ہے بیالیسما سمبیدھان سنسوڈن انیس سو چھیتر میں ٹھیک ہے جس کو منی سمبیدھان بھی کہا جاتا ہے تتکارین پردھان منتری کی تھی اندرہ گاندی اور لاک ڈاؤن اس میں جو ہے آپات کال لگا تھا انیس سو چھیتر سا ستر دو سال کے لیے چلیے نیشٹ ہے فرانس کا سمبیدھان فرانس کے سمبیدھان سے ہم نے گڑتنتر ستنترتا سمانتا اور بندتا یہ سمبیدھان کی پرستابنہ میں دیئے ہوئے ہیں گڑتنتر ستنترتا سمانتا اور بندتا چار چینلی ہیں فرانس کے سمبیدھان سے اس کے بعد میں جرمنی کے سمبیدھان سمنے کیا لیا ہے آپات اکوند ان کا انوچھت تین سو باون میں پرابند ہے اور راشت پتیساسن یہ انوچھت تین سو چھپن کی بات کرتے ہیں جب بھی سرکار بفل ہوتی ہے تو راشت پتیساسن لگایا آتا ہے راج میں اگلا ہے بھارت میں سر پرثم راشت پتیساسن کب لگا کہاں لگا وہ پنجاب میں لگا ہے بھارت میں سب سے پہلے بھارت میں سربادک بارلاشت پتیساسن اتر پردیسن لگا ہے آج تک بہرے بارلاشت پتیساسن لگ چکا ہے بیتی آپات کال کی بات کرتے ہیں انوچھت تین سو ساٹھ میں اور بھارت میں بیتی آپات کبھی بھی نہیں آیا ہے آج تک جاپان بج دوارہ استھاپت پرکریہ یہ ہم نے جاپان سے لیا ہے بھارتی سمبیدھان پر سربادک پربھاو بھارت ساسن ادنیم انیس سو پیتیس کا ہے بہت سی چیزیں ہم نے بھارت ساسن ادنیم انیس سو پیتیس سے لیا ہے کتنے انوچھت لیا ہے ہم نے لگ بگ تین سو چھینوے انوچھت میں سے دو سو پچاس انوچھت بھارت ساسن ادنیم سے لیا ہوئے ہیں جو بھارت ساسن ادنیم انیس سو پیتیس سے لیا ہوئے ہیں سکتیوں کا بٹوارہ کہاں پر ہے نوی انو سوچی میں ہے یہ بھارت ساسن ادنیم انیس سو پیتیس ہے بھارت ساسن ادنیم انیس سو پیتیس لکھے دے رہے یہ 1935 پڑھا جائے 1935 سے لیا گیا ہے اب ہم آگے چرچہ کرتے ہیں بھارتی سمبیدھان کی انسوچیاں بھارتی سمبیدھان میں اس سمیں کتنی 12 انسوچیاں ہیں لیکن کیا جب سمبیدھان ہمارا بن کر تیار ہوا تھا 1949 کی بات کریں گے تو کیا تو 12 انسوچیاں تھیں مول سمبیدھان میں کل 8 انسوچیاں تھیں کتنی تھی 8 انسوچیاں تھیں وہ سمیں 12 انسوچیاں نہیں تھی وہ سمیں کتنی انسوچیاں تھیں 8 کب کی بات کریں گے 1949 کی جب ہمارا سمبیدھان بن کر تیار ہوا تھا تو کوئچن اگر ایسے پوچھتا ہے کہ مول سمبیدھان میں کتنی انسوچیاں ہیں یا تھیں ہیں یا تھیں جو بھی پوچھے تب بھی آپ کو 8 ہی آنسر ٹک کرنا ہے چونکہ مول سمیدھان کے مطلب جب سمیدھان بنا تھا تب آٹھ اور جب پوچھ دیتا ہے کہ بھارتی سمیدھان میں کتنی انسوچیاں ہیں تب آپ بارہ کچھ سے بارہ اپسن ٹک کریں گے اپسن مطلب جو بارہ صحیح ہوگا وہ ٹک کریں گے اگر وہ پوچھتا ہے کہ برطمان میں کتنی ہیں تب بی بارہ یا پوچھیں سمیدھان میں کتنی انسوچیاں ہیں تب بھی بارہ اگر پوچھیں مول سمبیدان میں کتنی انسوچیاں ہیں تو آٹھ آنسر صحیح کریں گے بھارتی سمبیدان کے بھاگ ادھیائے بائیس بھاگ ہیں کتنے ادھیائے ہیں بائیس ادھیائے بھاگ بائیس ہیں ٹھیک ہے اب ہم پہلی انسوچی کی بات کریں گے پہلی انسوچی میں ہے راجیوں کے نام دوسری انسوچی میں بیتن بھتتا اس میں راشت پتی راج پال کے بیتن کا پرابدان نہیں ہے دوسری انسوچی میں کوششن ایسے پوچھا بنتا ہے کہ دوسری انسوچی میں کس کے بیتن کا پرابدان ہے راشت پتی راج پال اور راشت پتی راشت پتی راج پال تین دیئے ہوں گے چوتھا کوئی ایک ادھر راشت دیا ہوگا تو ان تینوں کے نہیں ہیں ٹھیک ہے ایسا سمجھ لیجئے اس کے بعد میں یہ ہمارے دیش کے نیائک پدھ ہیں تیسری انسوچی سپت پراروپ تیسری انسوچی میں سپت پراروپ ہے چوتھی انسوچی میں راج سوہ سیٹوں کا آڈمپن آوانٹن ہے چوتھی انسوچی میں کیا ہے راج سوہ سیٹوں کا آوانٹن ہے کس طریقے سے آوانٹن ہے کہ کس راج میں راج سوہ سیٹیں کتنی دی جائیں گی اس طریقے سے آوانٹت کی گئی ہیں اس کے بعد میں پانچویں انسوچی میں انسوچی جاتی جنجاتی اور چھتری پرساسن ہے چھٹی انسوچی کی بات کریں چھٹی انسوچی میں اسم میں گھالت رپڑا مجورم جگہ جنجاتی چھتر ہے ساتویں انسوچی میں سکتیوں کا بھی بھاجن ہے سنگ سوچی سانسد سانسد نہیں ہے سانسد سانسد کینڈر 92 ویسے ہیں راج سوچی بیدان منڈلیا راج اس میں 61 ویسے ہیں اور سمبرتی سوچی سانسد تتہا راج دونوں افسیشت سکتیاں کس کے پاس ہیں افسیشت سکتیاں کینڈر کے پاس ہیں سنگ سوچی سانسد اور راج دونوں یعنی کینڈر اور راج دونوں ایسے کہہ لیجئے اور راج سوچی 61 ویسے ہیں بیدان منڈلیا راج کے لیے ہیں اور سنسد یا سنگ سوچی میں 92 ویسے ہیں سنگ سوچی 92 ویسے ہیں راج سوچی 61 ویسے ہیں اور اس کے بعد ہم سمبرتی سوچی دونوں میں ہیں افسیشت سکتیاں کینڈر کے پاس ہیں آٹھویں اور سوچی کی بات کریں گے بھارت کا بھاسا کا پرابیدان آٹھویں اور سوچی میں کیا ہے بھاسا کا پرابیدان ہے بھارت کے سنبیدان میں 22 بھاساوں کا علیک ہے پوچھ دیا جاتا ہے کہ نیمڈ کت میں سے کونسی بھاسا بھارت کے سنبیدان میں نہیں ہے تو انگریجی بھاسا بھارت کے سمبیدان میں نہیں ہے انگریجی کا وہ لیک نہیں ہے سمبیدان میں نبی انسوچی بھومشدار ادنیم پراثم سمبیدان سنتوزن 1951 کے دوارہ جوڑی گئی ہے اب یہاں تک ہم کر چکے ہیں کونسی یہاں تک جو ہے انسوچیاں ہم جو مول سمبیدانم تھی وہ ہم پوری کر چکے ہیں اس کے اوپر آٹھویں اب نبی انسوچی 1951 میں جوڑی گئی ہے پراثم سمبیدان سنتوزن کے دوارہ امپارٹنٹ سنتوزن ہے یہ پوچھ دیتا ہے بھارت میں پہلا سمبیدان سنتوزن کب ہوا 1951 میں ہوا ٹھیک ہے کیا ہے بھومشدار ادنیم جوڑا گیا نبی انسوچی جوڑی گئی پراثم سمبیدان سنتوزن 1951 کے دوارہ اس کے بعد دسویں انسوچی دل بدل پراثمدان ہے جو بیدھائی کے لوگ نہیں دل بدل ہوتے ہیں دل بدل لیتے ہیں دل بدل کا پراثمدان ہے اس سمبیدان سنتوزن ادنیم 1985 کے تحت اس کو جوڑا گیا کسے اسے 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 سمبیدان سنتوزن ادنیم 1985 کے تحت جوڑا گیا ہے دسویں انسوچی کو اس کے بعد میں گیارویں انسوچی گیارویں انسوچی جو ہے پنچائت کی سکتیاں ہیں جو ہمارا اس تھانی سوساسن ہوتا ہے گرام پنچائت نگر پنچائت تو گیارویں انسوچی میں پنچائت کی سکتیاں 29 بس ہے اور تیہتر میں سمبیدان سنتوزن 1992 میں جوڑا گیا ہے اس کو کس کو پنچائت کی سکتیاں 29 بس ہے گیارویں انسوچی جوڑی گئی 1973 میں سری تیہتر میں سمبیدان سنتوزن کے دورہ 1992 میں اور اس کو لاغو کیا گیا تھا 1993 میں اسے لاغو کی بات ہو تو ہمیشہ 1993 میں اس کے بعد میں اور جب کانون پاس کی بات ہوتی ہے کانون بننے کی بات ہوتی ہے تو یہ ہے 1992 بارویں انسوچی نگر پالی کا کی سکتیوں کا پرابدان اس میں 18 بس ہے چواترواں سمبیدان سنتوزن 1992 ٹھیک ہے جوڑا گیا سمبیدان کے مہتپور تت بھارت میں جنہی تیاجکہ کے جنک پی ان بھگوٹی کو کہا جاتا ہے موسٹ ایمپارٹن پوائنٹ اس کو اسٹار بنا کر کے نوٹ کیا جائے نیشٹ کوسچن ہے بھارتی سمبیدان میں آدھار بھو سنرچنہ کی سنکلپنا سرپرثم دی بھارتی سمبیدان میں آدھار بھو سنرچنہ کی سنکلپنا سرپرثم دی کیسوانند بھارتی بنام کیرل لاجباد میں سروچ نیالے نے دیا ہے ٹھیک ہے مول ڈھانچن تبھی پریورتن ہوگا یہ کی بار وہ کونسا بھارتی کیسوانند بھارتی بنام کیرل لاجب میں اس کے بعد میں سب سے بڑی سمبیدان پیٹ بھارت میں اچھا سب سے بڑی سمبیدان پیٹ جو ہے بھارت میں وہ کیسوانند بھارتی بنام کیرل لاجب اس میں تیرہ نیائدیس تھے تو یہ جانکاری جو تھی سمبیدان سے ہم نے آپ کو دی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی کلاس میں کسی روچک جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکر